اسلام علیکم and welcome back to Orange Shots کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی about the signal booster ایک signal booster جو کہ میں نے خریدا تھا، منگوایا تھا، ٹیسٹ کیا تھا اور آپ سب لوگوں کو دکھایا تھا then there were a few comments in the comment section and I came to know myself on that day کہ it is basically illegal in Pakistan and India لیکن ان comments کی discussion کے بعد میں تقریباً اس سارے matter کو بھول چکا تھا کل شام کو مجھے comment مصول ہوا جس میں مجھے یہ بتایا گیا کہ جناب آپ کو ایک ذمہ دار انسان ہونے کے طور پر یہ بات سب کو بتا دینی چاہیے کہ basically اس موبائل سگنل booster کو استعمال کرنا illegal ہے تو آج اس ویڈیو کے تفسد سے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا ان دونوں کے دونوں ممالک میں موبائل سگنل booster کو استعمال کرنا it is illegal but then at the same time جب وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی and when I had all of these comments اور میں نے جب خود اس کے اوپر تھوڑی سی research کی تو it got me thinking کہ یار وائے ایسی کیا وجہ ہے کہ موبائل سگنل booster کو illegal قرار دیا گیا ہے what is the reason what is the reason behind all of that and when I looked into the depth of all this matter so this matter is not as simple as that reason اس ساری کی ساری ریسرچ کی اور اس ساری کی ساری وجہ کی یہ ہے کہ بہت سارے دونیا کی ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر یہ اللہ ہے and most of them are developed countries وہاں پر اس کسیم کی کوئی بھی پابندیاں موجود نہیں ہیں why in our countries then ہمارے ممالک میں ایسا کیوں ہے so let's find out together and let's start اگر آپ لوگ نے August اور September 2020 کی press releases دیکھی ہو تو پاکستان میں PTA اور انڈیا میں ان کی اپنی relevant authority نے بہت ساری جگہ پر rate کیا بہت ساری جگہ پر وہ گئے وہاں پر جتنے بھی mobile phone booster سے ان کو remove کیا لوگوں کو find بھی کیا گیا PTA نے August میں اور September میں press releases بھی جاری کیے تمام کے تمام importers کو اور sellers کو بھی تمبیح کی گئی کہ جناب آپ یہ سارے کے سارے signal boosters ان کو نہ ہی آپ import کریں اور نہ ہی آپ بیچیں وہ تمام کے تمام افراد جو کہ ان signal boosters کو اپنے premises پر استعمال کر رہے تھے ان کو تمبیح کی گئی اور ساتھ ہی یہ notice چاری کیا گیا کہ اگر آپ کی premises کے اوپر کوئی signal booster ملا یا لگا ہوا پایا گیا تو آپ کو jail بھی ہو سکتی ہے fine بھی ہو سکتا ہے اور دونوں کام بھی ہو سکتے ہیں لیکن why is it so کہ کچھ ممالک میں signal boosters completely allowed ہیں and everybody is allowed to use them پاکستان اور بھارت میں نہیں ہیں آپ اپنے premises کے اوپر signal booster install کب کرتے ہیں ظاہری بات ہے کہ میں کوئی پاگل انسان نہیں ہوں آپ کوئی پاگل انسان نہیں ہے اگر آپ کے signals weak آ رہے ہوں گے تو آپ تب ہی install کریں گے آپ کے signals drop ہو رہے ہوں گے آپ کو internet connection صحیح نہیں مل رہا ہوگا I think یہی وہ وجہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر ایک آدمی signal booster install کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ signal boosters کوئی سستا تو نہیں ہوتا اگر آپ سستے سے سستا بھی خریدیں تو وہ 8 یا 9000 پے کا آتا ہے اور اگر آپ ایک درمیانی quality کا لیکن بہترین signal booster خریدے ہیں جو کہ انٹریفیر نہ کرے تو وہ تقریباً 18 سے 19000 پے کا پڑتا ہے تو ایک عام موبائل یوزر جس نے ایک یا دو موبائل فونز یوز کر رہے ہیں وہ اتنے پیسے خرچ کیوں کرے گا there is some reason of spending all this money because اس بیچارے کو signals نہیں مل رہے میں جب سن 2014 میں یہاں پہ شفٹ ہوا تو یہاں پہ ایک دو نیٹفرکس ایسے تھے جن کی coverage اچھی نہیں تھی and we complained to PTA and it took around 5 months to 6 months for them to install their towers in this area in the meantime بہت سارے لوگ تیچھے انہوں نے signal booster لگائے ہوئے تھے یہاں پہ اب نہیں لگائے ہوئے کسی نے بھی جب cell tower ایک لگا ہوا ہوگا آپ کے پاس signal اچھے آ رہے ہوں گے تو آپ بھاگل تو نہیں ہے کہ آپ signal booster لگائیں گے تو جہاں پر ایک طرف یہ پورا کا پورا notice اس چیز کے مترادف ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو اس چیز سے محروم کر دیا کہ وہ ایک اچھے signal حاصل کر سکے وہاں پر میں خیال میں ہمیں ان کی بھی ریزنگ دیکھنی چاہیے کہ what is their reasoning وہ کیا وجوہات بیان کرتے ہیں وہ جتنی بھی ریزنز بیان کرتے ہیں ان میں میں ہر طرح کی ریزنز میں تو نہیں جاؤں گا لیکن basically there are two major reasons first thing is وہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ یہ ایک signal amplifier ہے signal booster ہے and basically it is a signal repeater یعنی کہ یہ exactly اسی frequency کا signal tower سے لیتا ہے اور exactly اسی frequency کا signal آپ کے موبائل فون کو دیتا ہے in a nutshell it is using exactly the same frequency as the cellular tower تم کا کہنا جناب یہ ہے کہ آپ چونکہ یہ frequency use کر رہے ہیں جو کہ ہم نے ایک موبائل operator کو already بیچی ہوئی ہے تو یہ جو spectrum آپ use کر رہے ہیں آپ اس کے لئے payment نہیں کر رہے this first thing it's absolutely rubbish rubbish ہے جناب اس لیے ہے کہ ہم اس spectrum کو use نہیں کر رہے ہیں our signal booster is basically just repeating the signal signal اسی موبائل operator کا ہے جس کا cell tower لگاو ہے پیسے اسی موبائل operator کو جا رہے ہیں جس کا cell tower لگاو ہے services اسی موبائل operator کی استعمال ہو رہی ہیں جس کا cell tower لگاو ہے اور تمام کی تمام آمدن نقصان whatever it is وہ سب کا سب اسی موبائل operator کو جا رہا ہے جس کا cell tower لگا ہوا ہے in a nutshell I am not using the spectrum that cell tower that mobile operator is using the spectrum میں صرف اس کی services کو اپنے تک پہنچانے کے لیے signal booster استعمال کر رہا ہوں دوسری مزیدار چیز ایک ویب سائٹ ہے پاکستان کی نام ہے اس کا پرو پاکستانی انہوں نے ایک اور بڑی عجیب و غریب قسم کی مثال دی اور وہ عجیب و غریب قسم کی مثال انہوں نے یہ دی کہ جس طریقے سے گیس کی پائپ لائن کے اوپر کمپریسر لگانا illegal ہے اسی طریقے سے signal booster لگانا illegal ہے جب آپ اپنے گھر کی گیس کی پائپ لائن کے اوپر کمپریسر لگاتے ہیں تو بیسیکلی آپ لو پریشر جو کہ پائپ لائن کا اندر ہوتا ہے آپ اس کو سک کر رہے ہوتے ہیں اور اس سک کرنے سے آپ اپنے اردگرد کے لوگوں کو اس گیس سے محروم کر رہے ہوتے ہیں جو کہ وہ گیس ان تک پہنچتی اگر آپ کا یہ کمپریسر اس اگا پر نالگا ہوتا in case of mobile signal booster it is not one and the same thing اگر آپ کو mobile signal booster سے آشنائی ہو اور آپ کو اس کی سمجھ پوچھ ہو تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اس کا جو outdoor antenna ہوتا ہے اس میں plates کو اس طرح distance پر رکھا جاتا ہے کہ وہ exactly اسی frequency اور amplitude کے اوپر resonate کریں جس کے اوپر آپ کے cell phone کا tower جو ہے وہ وہ frequency کو emit کر رہا ہے اس پوری resonance کا اس پوری کی پوری oscillation کا فائدہ اٹھاتے ہوئے signal کو amplify کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ہمسائے کے فون سے signal کھینچ لیں گے یا پھر اس کے بھی فون سے signal کھینچ لیں گے اور چھے لوگوں کے فون سے signal کھینچ کہ ایک فون use ورہا ہوگا نہیں ایسا نہیں ہوتا it is called as digital amplification اور اگر آپ اس کی مزید details بچائیں تو آپ کو یہ بھی بتا چلے گا کہ موبائل آپریٹرز جب اپنے سیل ٹاورز لگا رہے ہوتے ہیں تو they are basically using the same technology it is exactly the same thing it is exactly the same signal booster in a nutshell that they are using تو اگر ایسا ہوتا کہ میرے signal booster لگانے سے باقی پورے محلے کے سنگل سکھ ہو جاتے تو پھر میلے خیال ہے کہ جو آخری سیل ٹاور ایک موبائل فون آپریٹر لگاتا ہے کسی بھی ملک میں جا کے وہاں پہ صرف signal لانے چاہیے باقی تمام کے تمام سیل ٹاورز کے سنگل پھر سکھ ہو جانے چاہیے اسے تک پہنچنے چاہیے no it's not one and the same thing they are entirely different things ایک پانی کی لائن میں موٹر لگا کے پانی گھشنا گیس کی پائپ لائن کے ادر اپنا کمپریسر لگا کے گیس گھشنا اور سیل فون کے بوسٹرز کو امپلیفائی کرنا they are entirely different things ان کا پس میں کوئی تعلق نہیں ہے and now comes the third thing اور یہ تیسری چیز بیسیکلی زیادہ اہم ہے اور تیسری چیز کیا ہے انپرفیرنس yes this is one of the reason اگر آپ کے ہمسائے نے سیل فون بوسٹر لگایا ہوا ہے اور اس کے سیل فون بوسٹر لگانے کے بعد آپ کے فون سے سگنل چلے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے آپ کے سیل فون کے سیگنل کے ساتھ انٹرفیر کر رہا ہے and this انٹرفیرنس is one thing that basically causes ڈیٹریریشن in the سیل فون سیگنل now I went into a little more depth اور میں نے دیکھا کہ US, UK یہاں پہ نیو زیلیند آسٹریلیا یہاں پہ کیسے یہ allowed ہے جنب وہاں پہ ایسے allowed ہیں کہ میں آپ ایک ملکی اگزامپل دے دیتا ہوں the country is USA United States of America وہاں پہ جو ریلیمنٹ آثورٹی ہے that is FCC FCC نے جناب رولز بتا کیے ہیں انہوں نے پراپر اپنی ایکسپریمنٹیشن کی اور پھر انہوں نے اپنے رولز بزا کی انہوں نے کہا جی ہر بندہ سیل فون بوسٹر یوز کر سکتا ہے everybody can لیکن سیل فون بوسٹر جو کے امریکہ میں امپورٹ ہوں گے وہ FCC کے ان ان رولز کو فالو کریں گے اور وہ جو انہوں نے رولز لے آؤٹ کیے ہوئے ہیں جو انہوں نے پریکاوشنز لے آؤٹ کی ہوئی ہیں وہ اس چیز کو یقینی بناتی ہیں کہ آپ کا سیل فون بوسٹر کسی بھی کسم کی انٹرفیرنس جنریٹ نہ کریں and I'm very thankful to note کہ وہ لوگ اتنے سٹوپیڈ نہیں ہیں کہ وہ یہ بولیں جنب آپ یہ سپیکٹرم یوز کر رہے ہیں یہ سپیکٹرم ہماری کون سی سرویس چل رہی ہیں ہم سیل فون ٹاور والوں اور موبائل فون آپ سرویس سرویس کر رہے ہیں so the only concern is actually the interference that is the only concern ہوتا یہ تھا کہ وہاں پہ بھی چکے ملک بڑا تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ پورے ملک میں کوئی coverage بہت ساری جگہیں ایسے جہاں پہ coverage نہیں ہیں آپ یوٹیوب پہ جائیں ہزاروں ویڈیوز ہیں آپ جا کے دیکھیں ان کو کہ لوگوں نے کس کس طرح کے سیل فون بوسترز استعمال کیے ہوئے اور لگائے ہوئے رشیہ میں ہے آسٹریلیا میں ہے نیوزیلینڈ میں ہے ایوری ویئر ایوری ویئر ایوری ویڈیوز ہے پر وہ جو سیل فون بوستر ہے ان رولز کو ان پریکوشنز کو ایڈہیر کریں یہ انہوں نے پہلی چیز بتا دی اور یہ سب کی سب انہوں نے جو پریکوشنز لے آؤٹ کی اور ان کے مطابق جب سیل فون بوسترز بن کے ان ممالک میں آنا شروع ہوئے تو انٹرفیرنس نہیں ہوتی تھی اس کے بعد اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ کے سیل فون بوسترز سے انٹرفیرنس ہوتی ہے آپ کے ہمسائے کو تو آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ پھر سیل فون بوسترز کو بن کر دیں پھر ہماری آثورٹی آئے گی انسپیکٹ کرے گی آپ کو مزید گائیڈ لائنز دے گی آپ کے ایکپپنٹ چینج ہونا ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا وہ آپ کو آکے بتائیں گے آپ پھر ایکپپنٹ سگنل ایک گھر کے اندر دے سکتا ہے جس سے ایک گھر کمر ہو جائے وہ سٹریند اتنی زیادہ نہ ہو کہ دوسروں کے سیل شروع میں یہ گری ایریا میں تھی ابھی تک بڑی مشکل سے بلیک ایریا میں آپ اس کو لیت ہو آئی ہیں لیکن اپ کا خیال رکھ گئی ہے جس بندے کے گھر پر سیل فون کے سگنل نہیں آتے پہاڑوں میں در اتر رہتا ہے وہ یوز نہیں کرے گا کرے گا یوز یہ نقصان اس کا کیا ہو رہا ہے کہ آپ بشک آپ ہال روڈ پہ چلے جائیں لاہور میں کراچی میں چلے جائیں صدر میں بھری پڑی ہیں دکانے اور نقصان اس کا یہ رہا ہے چونکہ وہ ایکوپمنٹ واقعی سب سب دیکھ اپنا سنگل ٹھیک آتے باقی سارے امسائے میں سب سنگل خراب ہو جاتے آپ یہ چیزیں ریگولیٹ کر دینی چاہیے آپ یہ ریگولیٹ نہیں کریں گے لوگ خریدتے رہیں گے بیچتے رہیں گے آپ کم از کم ریگولیٹ کر دیں گے پورٹرز کو بھی پتا ہوگا اس نے کوئسی چیز منگانی ہے پائر کو بھی پتا ہوگا کہ اس نے کوئسی چیز خرید نہیں ہے وہ صحیح چیز خریدے گا سیلر صحیح چیز بیچے گا اب جب آپ نے ایک واضح گائیڈ لائن نہیں دی واضح طور پر نہیں بتائی بس بین ہے میرا نہیں خیال کہ کسی چیز کو بین پاکستان میں ملتی ہر چیز جو دنیا میں پاکستان میں مل جائے گی یہ بھی آپ مل جاتا پاکستان میں آپ اس کو ریگولیٹ کریں اور جب کبھی آپ پبلی کو ریزننگ بیان کریں تو ایسی ریزنگ بیان کریں جس پر اگلے بندے کو سمجھ آئے یقین آئے اس کو پتہ چلے کہ بیسکلی یہ ریزنگ ہے کیا آپ نے کہ آپ سپیکٹرم بیوز کرنے کیسے میں کوئی اپنا نیٹ ورک شروع کر دی ہے میں سپیکٹرم آپ کا تب یوز کروں گا جب میں اپنا نیٹ ورک شروع کروں گا زاہید نیٹ ورک آج میری انٹرنیٹ سرویسز اور میرے موبائل فون سرویسز استعمال کریں نو سب سے اہم بات یہ ہے کہ موبائل سگنل بوشٹر ایک مجبور انسان جا کے خریدتا ہے جسے انسان کے گھر میں سگنلز آرڈی اچھے آرہے ہیں اس کو کیا ضرورت ہے خریدنے کی تو جنب یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں میں نے جن ویڈیوز کا ریفرنس دیا ہے وہ سب کی سب آپ کو نیچے ڈسکرپشن بوکس میں مل جائیں گی if you find time go and visit them go and watch them اور مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ میری سپوری کی پوری ریزننگ سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں کتنا اختلاف کرتے ہیں ایڈ بیویٹنگ خیال رکھے گا تو ہوں میں یاد رکھے گا with tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family this is me Zahid Nisar آپ لوگ دیکھ رہے ہیں Orange Shorts اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ